جب کوئی صدمہ پہنچے تو کس وقت صبر کرنا حقیقتن صبر کہلائے گا جب کوئی مصیبت یا صدمہ پہنچے تو اسی وقت صبر کرنا حقیقتن صبر کہلائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں کہ صبر صدمہ کی ابتداء میں ہوتا ہے لہذا چاہیے کہ جب مصیبت پہنچے تو اسی وقت صبر کیا جائے وہی حقیقتن صبر ہے جی جناب یہ بڑی اہم بات ہے صبر کی جو صدمے کی ابتداء میں ہوتا ہے بندہ پہلے ساری دنیا کو بتائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑا خراب ہوا بس جناب صبر ہی کر رہے ہیں اب وہ صبر نہیں رہا آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو بالکل صبر سے کام لیں شکوے شکایات نہ کریں ایکشن جس کو ریاکشن کہتے ہیں بعضوں کا دلائی جھگڑا کر لیتا ہے انسان ماد اللہ آل فول بگ دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے حقیقی صبر یہی ہے کہ ابتداء ہی میں جیسے ہی صدمہ ہو بندہ صبر کر لے ان اللہ معصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہیں جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شکر코�AN شکریہ 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 موسیقی